ایک شخص ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہے لیکن نہ صوت سے پڑھتا ہے نہ عائن پڑھتا ہے تیز تیز پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز میں اس کو تجوید نہیں آتی وہ بغیر تجوید کے نماز پڑھتا ہے کیا اس کے نماز ہو جائے گی کہ نہیں دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے قراءت کے لیے تجوید کو فرض قرار دیا ہے لہٰذا ان کے لیے سیکھنا واجب ہے وہ سیکھیں جب تک وہ سیکھتے رہیں گے غلطی ہوتی رہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا لیکن زمانہ کوشش کے علاوہ اگر سستی کر رہے ہیں سیکھ نہیں رہے اور پھر کوئی معنی فاسد ہو جاتا ہے پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سیکھتا نہیں ہے تو جو قرآن پڑھ رہا ہے غلطی پڑھ رہا ہے یہ وبال اس وقت ہوگا جب کوئی ایسا غلط پڑھ دے گا کہ معنی کا فساد ہو جائے گا پھر وہ گناہ گار ہوگا اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ تجوید سیکھی جائے اس کے علاوہ جتنے پھر ذکر الہی وغیرہ ہوتے ہیں ان میں اگر وہ عین اور حا کا اتنا فرق نہیں بھی رکھتا تو وہ درگزر کیا جائے گا کیونکہ قرآن کے بارے میں سختی زیادہ ہے اس میں مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے باقی حدیث پڑھتے ہوئے درشی پڑھتے ہوئے ہونا تو چاہیے کہ صعود اور عین اچھا نکالے لیکن نہیں بھی نکالے گا تو اسی گنجائش نکل سکتی ہے